موسیقی 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 خبر کرنو سے جہاں بیتے دنوں 18 اگست کو کملہ پور گاؤں کے پاس تیز رفتار بس نے ای رکھشہ کو ٹکر مار دی آپ کو بتا دیں کہ ٹکر اچنی زوردار تھی کہ رکھشے پر بیٹھے چار لوگ گھائل ہو گئے تھے گھائل کو پولیس اور گرامینوں کی مدد سے اسپطال میں بھرتی کرائے گیا اسپطال میں دو لوگ کی موت ہو گئی ہے وہیں دو لوگ کا علاہ چل رہا ہے گونڈا میں آگامی قضری تیج پرف کو لے کر پشاسن الٹ پر ہے آپ کو بتا دیں کہ قضری تیج پرف پر لاکھوں کا وڑیاں شیو مندر میں جلب شیئر کرنے کے لیے آتے ہیں جلے کے چلتے ہزاروں لاکھوں شیو وقت مندر میں پہنستے ہیں وہیں ڈی ایم اجوال کمار اور ایس پی اکاش تومہ لگتار شیو مندر اور کٹرہ گھاٹ کا جازہ لے رہے ہیں یہ 39 اور 30 کو یہاں پر منایا جائے گا اس میں کافی سنکھاں میں بھیڑ ہوتی ہے سریعوں ندی کے کھٹ پر یہ جل لیتے ہیں اور وہاں سے تین مندیروں میں برکھنڈی دوکھرن ناتھ اور پرتھوی ناتھ مندر میں جلاب شیئر کرتے ہیں اور تینوں جگہ ملا کے لاکھوں سر دھالو آتے ہیں پانچ لاکھ کی سنکھا لگ بھگ ہو جاتی ہے یہ پور میں جیسا کوویٹ کے بعد کا چکہ یہ کوویٹ میں دو سال یہ منایا نہیں جا پایا تھا تو اس سال اس میں کافی اتصا ہے لوگوں کا اور حسواللہ سے منانا چاہتے ہیں اس کو لے کر بھیڑ کو کیسے نہیں انترپ کی جائے اور کیسے ان کو صحیح ان کی سویدھائیں دی جائیں اس کو لے کر بیٹھک بھی آج ہوگی اور اس میں ہم لوگ اس میں سبھی کون ردیش دیں گے جو بھی چیزیں ہیں جو سویدھائیں دی جا سکتی ہیں اس کو ٹائم لی کر لیں خبر بلند شہر سے جہاں آپ راڈیو پر انکش لگانے کے لیے کئی عبیان چلا جا رہے ہیں آپ کو بتا دیں گاؤں بگسرہ میں عوید و غرطوس اور عوید سستر بنانے کے اپرن ملے ہیں وہیں اس وردات میں شامل دو لوگوں کو گرفتار کیا گیا ہے سرگ راڈے کی آلالاک کیا رہے ہیں سرگ راڈے کی سانس راڈیو پر انکش لگانے کے اپرن پر چھنیا ہے اپرپ سچنا کے آرہا کر دو گانے کے اپری دیڑے درام مکسرا ہے وہ بھی اپنے پر پر کیا راڈیاں گیا ہے دو اپرزو mistakes دولوں سے پر انکش لگاتا ہے جن کے پاس بارہ پورکیں بارہ تمچے دو جھندہ کارتوس دو تمچے دکیشو پندرہ پور دو جھندہ کارتوس خبر برنور سے جہاں پیپر میل میں رول مشین پر کام کر رہے ایک مزدور کی موت ہو گئی آپ کو بتا دیں گساہ مرتک کے پرجنوں کا آروپہ کی فیکٹری مالک اسپتال نہیں پہنچا اور فیکٹری مالک کی لاپروائی سے یوکی جان چلی گئی سون بلدر میں اپر پولیس ادھک شک مکھیالہ وینوت کمار کا تبادلہ 34 وہینی پیسی وارانسی میں ہونے پر ویدائی ساموہروں کا ایجن کیا گیا ساتھی فول مالا پہنا کر انہیں اجول بھوش کے لیے شب کامناہ دی گئی وہیں ساموہروں میں آئے ادھکاریوں نے وینوت کمار کے کاریوں کی پرشنسہ کی خبر ہمیر پور سے جہاں جر پلے کا رو دروت دیکھنے کو ملا آپ کو بتا دیں کہ جہاں سے گجرنے والی یمنا اور بیتوان ادھک خطرے کے نشان کے اوپر ویہ رہی ہیں تو وہیں جلا مکھیالے صحیح سو سے ادھک گاؤں بار کی چپیٹ میں آگئے ہیں بار اور بارش کے بیچ کئی لوگ اپنے گھروں میں فز گئے ہیں جن کو انڈی آر ایف کی ٹیم ریسکیو کا سورچتستانوں پر پہنچا رہی ہے وہیں ڈی ایم نے سبھی گاؤں واسیوں کو الٹ پر رہنے کے لیے کہا ہے یہ بیتوان ندی کا پانی ہے اور یہ امنا جی کا بھی سنگم کے بیچ میں ہیں دونوں ندیوں کے اور یہ دونوں ندیوں کے باہنے کاران یہ ہمارے آٹھ تلی اور جوار کی فسل اور موں کی فسل ہے موں پھلی ہے اور یہ سب بہت بڑا لمبا نسکان ہوگا ہمارے یہ کل لہے گے ہیں ساگر میں کھاگر روڈ میں کھڑے ہیں ہم لوگ دیکھئے کتنا کہہ رائی سے پانی چل لہا ہے اور ہمارا گاؤں جو چندوکھی ہے چندوکھی مارک اگر اسی طریقے میں دیکھا رہے گا تو ہمارا گاؤں جو ہے دوب جائے گے یہاں پانی گزار اور یہاں کوئی ابھی بیوستہ نہیں ہے اور آپ اسے میں فسل اور ساپ نسٹ ہوگئی بہت دکھے گوڑوں جانواروں کو اسے میں کھا کریں گے دوڑوں سال لگ پاٹو باہر آگئی اور اسے میں بڑی گل بڑی ہے ہردوئی میں بلگرام تحصیل کے سانڈی تھانا چھت کے نیواسی یورتی کا آسمائی ندھن ہو گیا جس کے بعد گری پریوار کے پاس مسیبت کی گھڑی میں انتیم سنسکار کرنے کے بھی پیسے نہیں تھے وہیں اس بات کی سوچنا پاکر مشن انتسٹی کے سرنکشن نے مدد کے لیے ہاتھ بڑھایا ساتھی انہوں نے تتکال موقع پر پہنچنے اپنے خرچ پر نیردن پریوار کی محلہ کے شف کا انتیم سنسکار کریا سنبھل میں پولیس سے نیائے نہ ملنے کے سے کھفا رہے پیڑتا نے خود کوئی زندگی کیا ختم کر لی وہیں آتما آتیا کے بعد پولیس کی نیند کھلی تو پرواری نیشہ کو نیلمبیت کر دیا گیا ساتھی آروپی کو بھی گرفتار کر لیا گیا سار میرے بیٹی کے ساتھ بہت گلت ہوا ہے نیاو نہ ملے ہمیں انہوں نے کسی نے سنا نہیں تھانے میں ہم نے ریپٹ لگوائی تو اسے میں ہمیں سنا ہی نہ کریں آج آپ کی بیٹی نے خشلہ کا آت ملتہ کیے جس دن ان کے دوارہ تحریر دی گئی تھی پندرے جولائی گو اسی دن تھانے پر ایف آیار پنجی کرتی جو اس میں لیگل پروسس ہوتا ہے 164 کا بیان ہوتا ہے وہ کرایا گیا جس میں جو اریجنل ایف آیار تھی اس میں ایک ویٹی کا نام انہوں نے بتایا تھا اس کے نام پہ ایف آیار ہوئی تھی اس کے بعد میں ایک سو چونسٹ کا جو کوڑ میاں ہوتا ہے اس میں انہوں نے تین اور لوگوں کی نام ان لوگوں کی جانچ کرتے ان کا نام اس میں شامل گیا ہے اس کے بعد میں ان کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہوئی تھی یہ رات صحیح ہے اور جو لڑکی ہے اس کے دوارہ آگے بھی اپکیشن کیے گئے تھے تو اس نے پریاس کیا جا رہا تھا اور ابھی اس میں چاروں لوگ جو ہیں جو ابھی اکتے ہیں اس کے اندر پچھم لشتیاں لاپرباری پاتے ہوئے جو بیچک تھے ان کو سسپینٹ کیا گیا تھا کیونکہ اس کے اندر لاسٹ منت ایک مہینے ایک اکرمہ لکھو گیا تھا جس میں ہاروکنوں کی گرفتاری نہیں کی گئی تھی اس کے اندر اور کاروائی کرتے ہوئے تھانت دیکھ سے ان کو بھی سسپینٹ کیا جا رہا ہے خبر مسورہ سے جہاں ورندہ بن بیہاری مندر میں حادثے کی جانچ کی جا رہی ہے آپ کو بتا دیں کہ جانچ کمیٹی نے دوسرے دن پریٹک سودھا کے اندر میں کافی سنکھیا میں لوگوں کے بیان درج کیے ورندہ بن کے ناغلک اور پانڈا سماج اوام سماج سویوں کے کاریڈور کا بھی ویروت کیا گیا وہیں لوگوں نے کہا کہ مندر کے سائن بورٹ گٹھٹ کو دوسری طرف سے مندر کے اندر کو جو برشتہ چار میں بھیاپت ہے وہ مندر کے اندر اور باہر چوری کرنک کیے جائیں تو کچھ ویوستہ میں سودھار ہو سکتا ہے دیکھیں یہاں سے جو ہے بیوستہ سودھارنے کا صرف ایک طریقہ ہے مندروں کے سائن بورٹ گٹھن ہو دوسری مندر کے اندر جو ورشتہ چار بھیاپت ہے سیگورٹی گارڈ پولیس کرمی موٹی ریکم لے کر کے ایزار ایزار پان پان سو رو پہنے جو بی آئی پی درسن کراتی ہیں یہ اٹھائی جائے مندر کے اندر باہر جو اتکرمال ہے اس کو بھی اٹھائی جائے مندر کے اندر مندر کے باہر گیٹوں پر گورکپور کے رامپور مرولی گاؤں سے جہاں بھاچپا جلہ اپادیش کے بچوں نے سوسائٹ کر لیا آپ کو بتا دے کہ معاملی بات پر جھگڑے کے بعد دیئے آتمگھاتی بچوں نے قدم اٹھا لیا وہیں گھٹنا کے بعد پریوارن میں کوہرہ مچ گیا وہیں پولیس نے شف کوپو سمارٹم کے لیے بھیج دیا ہے حالانکہ اجکاری اس معاملے پر کچھ بھی کہنے سے بچ رہے ہیں خبر سنگم نگری پریاغرہ سے جہاں گنگا یمنا را درو دھارن کر لیا ہے وہیں دونوں ندیاں خطرے کے نشان سے اوپر بہر رہی ہیں ندیوں میں افان آنے سے کئی لوگ بال میں فز گئے ہیں آپ کو بتا دیں کہ انڈی آر ایف کے ریسکیو کر بال پیڑتوں کو شویر میں پہنچایا گیا وہیں بال کا پانی ریائشی علاقوں میں پہنچنے کے بعد ان علاقوں میں بجلی سپلائی کار دی گئی ہے ڈی ایم نے بال پراہویت علاقوں کا اسٹیمر سے دورہ کر کے ان علاقوں میں بال راہ سمگری کا ودرن کیا ساتھی لوگوں کے گھر چھوڑنے کی اپیل بھی کی اپری آگر آج میں گنگا ندی کا اس طرح خطرے کے لیول سے اوپر ہے اور یہ آگے بھی تین دن تک پانی بڑھنے کی سمباؤنہ ہے اسی کے مد نظر ہم لوگوں نے ہمارے بار شرنالے کو پیاشیل کر دیا ہے اور ہمارے چودہ بار شرنالے ابھی بلکل پورے طریقے سے پیاشیل ہے جہاں پر لگ بگ ستائیس سو لوگ ابھی رہ رہے ہیں اور ہم نے ہمارے بار شرنالے ہمیں ہر طرح کی سویدہ بھی دے رکھی ہے اس کے علاوہ جو بھی بار گرس چہتر ہے آج ہم نے ہر جگہ کا دورہ کیا ہے تو بار بھی جو فنسے لوگ ہیں ہم لوگوں نے ان کو راہ سمگری بھی دیا ہے اور ان کو آگا بھی کیا کہ یہ بھی پانی آگے بڑھے گا اور ان کو سورک سے چہتروں کی طرف جانے کیلئے بھی سا ہے گازیپور میں گنگا ندی کا جلستر لگاتار بڑھا اوپر ہے بتایا جا رہا ہے کہ پروانچل میں گنگا کا رود رو پریاغ راست سے لے کر برانرس اور گازیپور سے بلیا تک دکھائی دے رہا ہے اور یہ بڑھا لگاتار جاری ہے بتا دیں کہ گنگا خطرے کے نشان کو پار کر چکی ہے اس کے چلتے پرشاسن ہائیلٹ پر نظر آ رہا ہے خبر گازی آباد سے جہاں میٹرو اسٹیشن کے پاس ایک مہیلہ سے چین سنیچنگ کی گھٹنا ہوئی تھی جہاں چین سنیچنگ کرنے والے پتی پتنی کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے تو وہیں پولیس نے بتایا کہ پتی پتنی اور ایک اندھ ساتھی کے ساتھ سنیچنگ کی گھٹناوں کو انجام دیا کرتے تھے پولیس نے گرفتار کیا ہے دراصل ابھی ایک ساتھی فرار ہے اس کی طلاس پولیس جھٹی ہوئی ہے نمازٹمی کے دن ارتلا میٹرو اسٹیشن کے پاس ایک مہیلہ سے چین سنیچنگ ہوئی تھی جس میں ہم لوگوں کو موقع پر ہی سکوٹی اپرادھیوں کی سکوٹی مل گئی تھی اس سکوٹی کے مادیم سے جب ہم لوگوں نے ٹریس کیا تو اس میں دو اپرادھیوں کا نام آیا ان کو ہم لوگوں نے پکڑ لیا ان سے چین بھی برامت ہوئی ہے اس میں یہ دونوں پتی پتنی ہیں ان کا نام سوہیل اور اسرت ہے اسرت کا ایک بوائی فرینڈ بھی ہے جس پہ قریب سولہ مقدمے درج ہیں اور سوہیل پہ چار مقدمے ہیں ان سبھی کو جیل بھیجا جا رہا ہے فیلال اتر پدیش کی خبروں میں بس اتنا ہے دیش پدیش کی خبروں کے لیے دیکھتے رہیے پرائم ٹی وی نمشکار آپ دیکھ رہے ہیں پرائم ٹی وی سچ ساحس سا